دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھاوا ہے خان کا چلہ شریف حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے 65 سال یہاں پر گزارے ہیں اور آپ کا وسال بھی اسی جگہ پر ہوا ہے دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آستان موارک کے بلکل ہی قریب میں یہ حضرت کا آستان موارک ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف سے خان کا کی دوری لگ بگ دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے چلہ موارک کے بلکل ہی قریب میں یہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے یہاں پر آپ عبادت کرتے تھے سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہالو اینڈ بیلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو ابھی میں اس وقت موجود ہوں دلی میں اور آج میں آپ کو حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محب الہی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی زیارت کراؤں گا اور حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محب الہی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک کی اور خانکہ کی آج میں آپ کو زیارت کراؤں گا اور آپ زیارت کے لئے کیسے آئیں گے انشاءاللہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ابھی ہم لوگ بس سے یہاں پر اترے ہیں یہاں سے قریب میں ہی ہے درگا شریف اور ابھی ہم اس طرف جائیں گے اور ہمیں ابھی روڈ کے اس طرف جانا ہے اور ابھی ہم یہاں سے روڈ کے اس طرف جائیں گے کہ جب آپ راستہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس راستے سے روڈ کے اس طرف جائیں گے یہ ابھی ہم نیچے آگئے ہیں اور یہ ابھی ہم روڈ کے اس طرف جا رہے ہیں یہ ابھی ہم ان سڈڈیا سے اوپر جائیں گے یہ ابھی ہم اوپر چڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم روڈ کے اس طرف آگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم روڈ کے اس طرف آگئے ہیں اور یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے درگا حضرت نظام الدین ہو لیا اور ابھی ہم اس طرف جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت منظر ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے بلکل ہی قریب میں ہے یہ راستہ یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں درگا شریف کے قریب کا ہی یہ منظر ہے سبحان اللہ اور آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اتر کی یہ دکان ہے یہاں پہ کافی طرح طرح کے اتر مل رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوپی بغیرہ مل رہے ہیں اور ابھی ہم اس طرح سے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی ہم اس طرح سے جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے چادر، پھول، شننی، اگربتی جو بھی حضرت خواجہ نظام الدین مل رہے ہیں رحمت اللہ کی درگا شریف میں پیش ہوتا ہے ان سامانوں کا لوگوں نے دکان وغیرہ لگا کے رکھی ہے تاکہ زائرینوں کو جو بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو وہ بڑی آسانی سے مل جائے اس لئے لوگوں نے دکان وغیرہ لگا کے رکھی ہے سبحان اللہ ابھی ہم اس طرح سے جائیں گے ابھی ہم درگا شریف کے بلکل ہی قریب میں آگئے ہیں سبحان اللہ ابھی ہم اس طرف جائیں گے ابھی ہم اس طرف جائیں گے درگا شریف کا گیٹ ہے انشاء اللہ ابھی ہم زیارت کے لئے اسی گیٹ سے درگا شریف میں جائیں گے دوستو ابھی ہم درگا شریف میں آگئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ درگا شریف کا منظر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آستان مبارک ہے حضرت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ سبحان اللہ آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں یہ آستان مبارک ہے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محمد اللہ رحمت اللہ کے آستان مبارک کے بلکل ہی قریب میں یہ حضرت کا آستان مبارک ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں یہ ہے حضرت حضرت امیر خسرو رحمت اللہ کا آستان مبارک اور یہ ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محمد اللہ رحمت اللہ کا آستان مبارک اور ابھی ہم اس طرف جائیں گے اور یہ ہے دوستو مسجد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ظاہرین یہاں پر وضو بناتے ہیں یہ وضو کھانا ہے سبحان اللہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محمد علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا کافی خوبصورت منظر ہے دوستو دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محمد علیہ رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کھان کا اور چلے موارک کی زیارت کے لیے دوستو ابھی ہم درگا شریف کی زیارت کر کے اس طرح سے آئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی بورٹ لگاوا ہے درگہ حضرت نظام الدین علیہ اور خان کا اور چلے موارک کی زیارت کے لیے ابھی ہم اس طرف سے جائیں گے یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں روٹ کا اور ابھی ہم انشاءاللہ اس طرف جائیں گے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی درگہ شریف سے خان کا کی دوری لگ بگ ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری ہے درگہ شریف سے ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا چلے مبارک اور خان کا اور انشاءاللہ ابھی ہم اس طرف جائیں گے ابھی ہمیں روٹ کو پار کرنا ہے چلیے ابھی ہم روٹ کے اس طرح جا رہے ہیں ابھی ہم روٹ کے اس طرف آ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم روٹ کے اس طرف آ چکے ہیں دوستو ہم نے روٹ کو پار کر لیا ہے روٹ کو پار کرنے کے بعد ابھی ہم اس طرف آ چکے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم اس روٹ کی طرف جائیں گے ابھی ہم اس طرف جائیں گے جب آپ راستہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ اسی راستے سے آگے کی طرف جائیں گے دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حضرت خاجہ نزام الدین علیہ محبہ الہی رحمت اللہ علیہ کے چلیے مغارک کے بلکل ہی قریب میں ابھی یہ جو راستہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ راستہ حضرت خاجہ نزام الدین علیہ محبہ الہی رحمت اللہ علیہ کے چلیے مغارک کی طرف جا رہا ہے اور ابھی ہم اس راستے سے آئے ہیں یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس راستے سے آئے ہیں اور ابھی ہم چلیے مغارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھاوا ہے خان کا اور چلیے مغارک سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھاوا ہے خان کا چلیے شریف حضرت خاجہ نزام الدین اولیاء میوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زندگی کے 65 سال یہاں پر گزارے ہیں اور آپ کا وصال بھی اسی جگہ پر ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھاوائیں آپ کا وصال بھی اسی جگہ پر ہوا ہے اور یہ آپ پورے جگہ کی زیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت جگہ ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور زائرین یہاں پر وضو بناتے ہیں یہ وضو کھانا ہے زائرین یہاں پر وضو بناتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا دوستو یہ جگہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف سے لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس طرف کا بھی آپ منظر دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ اس طرف کا بھی منظر دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت جگہ ہے دوستو سبحان اللہ سبحان اللہ اور ابھی ہم حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں اور یہ ہے حضرت کا چلہ مبارک یہ آپ کا چلہ مبارک ہے دوستو چلہ اس جگہ کو بولا جاتا ہے جس جگہ پر بیٹھ کر کے کوئی بزرگ کوئی اللہ کے ولی عبادت کرتے ہیں اس جگہ کو چلہ بولا جاتا ہے یہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا یہ چلہ مبارک ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ مزار مبارک ہے دوستو حضرت زیاؤدین وکیل رحمت اللہ علیہ کا حضرت زیاؤدین وکیل رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید ہیں آپ نے ہی اس خانکہ کی تعمیر کروائی ہے آپ نے ہی اس خانکہ کو بنوایا ہے آپ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے آپ مرید ہیں آپ کا مزار مبارک حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک کے بلکل ہی قریب میں آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے زیارت کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انار کا پیڑ ہے اور اس میں انار آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہرینوں نے یہاں پر اپنی اپنی ارضیہ پیش کی ہے دوستو میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ مہوے الہی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کی اور میں نے آپ کو زیارت کرا دیا ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ مہوے الہی رحمت اللہ علیہ کی خان کا اور چلہ ہے مبارک کی دوستو حضرت خاجہ نظام الدین علیہ مہوے الہی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف سے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ مہوے الہی رحمت اللہ علیہ کا چلہ ہے مبارک لگ بھاگ ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پر ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسنا ہوگی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسنا ہوگی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کا بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ زیادہ بیل آکنگ دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو پر کوئی اس کی جانکاری پہنچے آپ تک سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انشٹاگرام پر فولو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انشٹاگرام پر فولو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھ اچھی پوشٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے دوستو کسی نائے شب میں جب تک کے لیے بائی بائی